بالاگھاٹ میں وینگنگا مزدور یونین کے پردیش ادیقش وشال بسین کی نترت میں سیکڑوں مزدوروں نے ایک بار فیر سے اپنی بھند پرمک مانگوں کو لے کر زلہ پنچویت سی ای او کو گیاپن سوپتے ہوئے الٹی میٹم دیا ہے ساتھی نگر پالی کا سی ای ایم او سے ملاقات کر شیگر مزدوروں کی مولبت سمیسیاؤں کے نداخرن کی مانگی ہے وینگنگا مزدور یونین کے پردیش ادیقش وشال بسین نے مزدور ساتھیوں کے ساتھ گیاپن سوپتے ہو بتایا کہ بالاگھاٹ زلے میں منرے گا میں کاریرت ہزاروں مزدوروں کا وقت آٹھ سپتہ سے مزدوری کا بھکتان لمبید ہے اور جس کی انمانیت راشی 25 سے 30 کروڑ روپے ہے چونکہ بالاگھاٹ زلے میں مزدوری کر جیون یاپن کرنے والے پریواروں کی سنکھیادی ہے اور اس پرشتیتی میں مزدوروں کے محنت آنے کا بھکتان نہیں ہونے کی وجہ سے گریب پریواروں پر آرثک سنکٹ اتپن ہو رہا ہے بسین نے کہا کہ آگامی دینوں میں شیوراتری ایم ہولی جیسے پرمک تیوہار ہیں اس لئے پندرہ دینوں کے اندر مزدوری کا بھکتان کیا جائے انیتہ اگر آندولن کیا جائے گا نیچنٹ کرنے کا ملکہ کارن یہ تھا کہ آنپے ڈیمانڈ کی گئی تھی دینوں میں مزدور سنکھ کے دوارا کہ آنپے بیسک فیسیلٹیز ہیں مزدوروں کے لیے جیسے پینے کے پانی کے عوشتہ ہم کے لیے بیٹی کے لیے پروپر سیڈ ہوئی چھایا دار اور سوچال ہے تو کچھ چیزوں پر ہم نے کام کیا تھا لیکن نگرپال کا ہی بکتی استثیتی حراب ہونے کی وجہ سے ہم پورا کام نہیں کر پائے سمیں پر جو کام اب رہ گیا ہے اس کام کو بھی میں نے کربانے کے لیے سمیں گھٹکی کو سمیں گھٹکی کو سمیں گھٹکی کو آبیسک کر دیا ہے انہی لیے نگرپال کا ہم نے گھٹا دیا ہے لیکن جو کام پانے کے لیے پچھنے سے پڑ جاتے ہیں ایک سارگلیٹ ہے نا اس کے علاوہ یہ تین سیڈ اور چاروں پھنچ اس کو خبر ہو جائے جس سے کہ اس میں کسی پرکار کے آسانہ کے ساتھ کٹے نہ ہو نا کوئی غلط گھٹی ہوں گا ہوں اور اس کے علاوہ کر یہاں پر یہ گروہ بہنس ان ٹرانسپورٹ پہلے سویس ہیں انہوں نے یہاں پہ اتھکرمڑ کر رکھا ہے یہاں پر پور میں بھی ایج ایم صاحب اور کسلدار صاحب اور کلیکٹر صاحب کے دوارہ بھی برمڑ کیا گیا تھا میرے سمیں تو اس کو اٹھانے کے اس کو اٹھا کر یہاں پہ سوچانہ رہنے کی بات دے تو اس میں میری ٹیم بھی گئی ہے نگرپال کا اچھے کہ اس کو کھالی کریں تو یہاں پہ سوچانہ بنایا جا سکے کیونکہ سبھی بیپاری بندوں کے لیے اور سبھی مجدور بھائیوں کے لیے کام آسکتے ہیں سر کپ تک کی کام سٹاٹ کے جائے گا یہ نلوالا کام تو کل سے لگ جائے گا اور اس کو پیک کرنے کا اوپر سے ٹین سیڈ کا یہ بھی دو دن میں تین دن میں کام چلنا ہے بہت لمبے سمیسے جو ہے ہمارے بالا کھاٹ کا جو ہمال سنگٹھن ہے اس کے دوارہ مدین کے مادیم سے پرچون کا جو یہ پورا علاقہ ہے پرچون کے باپار کا یہاں پہ مارے کافی سارے مزدور کام کرتے ہیں بہت لمبے سمیسے ان کے دوارہ جو ہے نگرپالی کو کئی اپن بھی دیے گئے کہ یہاں پہ شیڑ کی وستہ صحیح نہیں ہے شیڑ سودار کیا جائے پینے کے پانی کی وستہ نہیں ہے میلاؤں کے لیے ہماری مزدوروں کے لیے اور سوچالے نہیں ہیں آج جو ہے بہت لمبے سمیسے کے بعد ہم آج نگرپالی کا پونہ گئے اور ہمیں سی امو صاحب سے کہا کہ آپ اسطحل موقع اسطحل پر چلیے اور یہاں کا درکشن کریں اور تتکال جو ہے کاروائی کروانے کا کام کریں اسی سب تارتم میں جو آج موکہ نگرپالی کا ادھیکاری مہد ہے اپنے اپنے سٹاپ کے ساتھ یہاں پوچے تھے اور انہیں نے آشوست کیا اکی اٹھکے داروی کو بھی انہیں پلوائیا اور باقی کرمچاریوں کو سمیدی بھاک کے بھی بولوائیا اور آشوست کیا کہ جلدی جو ہے اس کا جو آوشک کام ہے اسی نئے شیٹ کا نیرمان یہ یہاں پر پیچھے کے طرف میں جو نئی جالی بننا اس کا نمان اور مہلاں کے لیے اور مزدور کے لیے سوچالے اور دو دن میں بولے انہیں پینے کی پانی کی بیستہ بھی ہو جائے گی تو یہ سب باتیں وہ کر کر یہاں پر اور اپنے ادینس ندیکاری کرمچاریوں کو نیردے زکر وہ یہاں سے بھی گئے ہیں دیکھتے ہیں کب تک یہ کام چالی ہوتا ہے دیکھیں کہ ہمارے جبینگانگا مزدور دنگو تب سے ہمیں جلہ پان سیو ساپ کو یہ گیاپن سوپا ہے اور گیاپن دینے یانے کا آشا یہ تھا کہ بالہارڈ جلے میں لگ بگ آٹھ سپتہ سے روزویہ گیرنٹی ہو جنا میں کام کرنے والے ہمارے مزدور ساتھیوں کا ہماری ماتر شکتی کا جو ہے لگ بگ لگ بگ پچیس کروڑ روپے کا پیمنٹ جو ہمارے انمان سے روکا ہوا ہے آپ کو جان کر آشار ہوگا کہ اتنا بڑا پیمنٹ رکھنے کے باوزود بھی جلہ پرشاشن کی اور سے راج سرکان کو آج تک مجھے لگت نہیں کوئی ایسا آشا کے باہت رسے پترے یا ایسا کچھ بھیجا گیا 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 جس سے پرشاشن وہاں سے پیسہ جلدی بھیجے یہ بڑی دورباکپن استیتی ہے بالہارڈ جلے میں لاکھوں جو ہے ہمارے ایسے پریوار ہیں جو روزیہ گرینٹی ہو جانا کی مجھے مزدوری جو ہے اس پر ان کا جیونیا پر کرتا ہے اور یہ تو اسے پیمنٹ کی بات ہوگی اتنا ہی مٹیریل پیمنٹ بھی رکھا ہوگا ہے کہیں نا کہیں جو ٹھیکے داری جوڑے لوگ ہیں جو حریدی بکریز جوڑے لوگ ہیں وہ بھی کہیں نا کہیں پریشان ہو رہے ہیں آج ہمارا گیا پندینے کا آشا یہ تھا کہ جل سے جل جل جو ہے جلہ پنچہ سیو موہدہ اس ماملے میں شاشن کو اوگت کرائیں یہاں سے جو ہے تتکال جو ہے نردیش جاری کریں ان کے پیمنٹ کے لئے خاتم تتکال ہمارے مزدوروں کے پیمنٹ پیسہ آئے ان کا بکتان آئے ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکنے کے پہلے مل جانے چاہیے پر انتو بالاہت جلے میں جسے پرشان کام کر رہا ہے کہیں نا کہیں مزدور بہت پتاڑی تھے ہم نے یہ بتا دیا ہے آج اپنے پتر میں کی آگامی مارچ میں جو ہے شیوراتری اور ہولی جیسے ہمارے دھارمی کے تیوار بڑے تیوار ہیں اور اگلے پندرہ دنوں کے اندر میں اگر پرشان کے مادیم سے ہمارے مزدورے کھاتے ہیں پیسہ نہیں آیا ان کا بکتان مزدوری کا نہیں ہوا تو وینگانگا مزدور یونین آندولن کرے گا اور بہت ہی ویابک طریقے کا آندولن کرے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یونین جب آندولن کرنے سڑک پہ اٹھتا ہے تو پھر کیا اشتیتی بنتی ہے ہم نہیں چاہتے کہ پرشانسان کو کچھ طریقے سے ایس کرنا پڑے پھر بھی ہم نے یہاں اشتیت کر دیا ہے کہ اگر پندرہ دیوست کے اندر ہمارے مزدور ہوا کروڑوں روپے کا بکتانگر نہیں ہوتا ہے تو ہمارے مزدور گاؤں سے نکل کر آئیں گے اور یہاں جلہ پنچایت میں آندولن کریں گے کھر مدھر پردیش کے لیے بالا گھار سری تیز سونی کی ریپورٹ